لکھناؤ سے سوکت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے سوکت کی بڑی خبر لکھناؤ سے سامنے آ رہی ہے جہاں بجلی کرمچاریوں نے ہرطال واپس لے لی ہے یہ بڑی اور اہم خبر ہم لگتار آپ تک پہنچا رہے جہاں بجلی کرمچاریوں نے اپنے ہرطال کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے سنگھرش سمیتی نے یہ بڑا اعلان کیا ہے ایک دن پہلے آندولن کو واپس لیا ہے سنگھرش سمیتی کے ادھیاکش شالیند ردوبے نے یہ گوشنا کی ہے وہیں بجلی کرمچاریوں کی ہرطال اب ختم ہو چکی ہے یہ بڑی اور اہم خبر ہم لگتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں لگتار بجلی کرمچاریوں کی جو ہرطال چل رہی تھی اب اس پر فل سٹوپ لگ گیا ہے یعنی بجلی کرمچاریوں نے اپنی ہرطال واپس لے لیا اور سنگھرش سمیتی نے یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ بجلی کرمچاریوں کی ہرطال اب نہیں ہوگی مانگرہ 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 سنگھر سمیتی کے ادھاک شالیند دوبائی نے یہ گھوشنا کی ہے کہ بجلی کرمچواریوں کی جو ہرتال ہے جو لگتار جو آ رہی تھی وہ آخر کار اب ختم ہو گئی ہے تو یہ بڑی اور اہم کابر لکناؤں سے سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کئی جن پدوں میں بجلی کی سنگھر سے بھی لوگوں کو جوجنا پڑ رہا تھا بجلی بھی نہیں آ رہی تھی ازمین بجلی کرمچواریوں کی جو ہرتال ہے وہ واپس ان لوگوں نے لے لی ہے تو سنگھر سمیتی دوارہ یہ بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے ہرتال آخر کار ختم ہو رہی ہے تو سنگھر سمیتی کے ادھاک شالیند دوبائی نے یہ بڑی گھوشنا کی ہے کہ بجلی کرمچواریوں کے ہرتال ختم ہو جائے گی لگتار بہتر گھنٹوں سے سبے بجلی کرمچواریوں کی ہرتال جو آ رہی تھی اور ایسے میں ابھی یہ بڑی اور اہم گھوشنا کی گئی ہے بجلی کرمچواریوں کے دوارہ کی ان کے ہرتال آخر کار سماپ ہو رہی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی ویبانچو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویبانچو بجلی کرمچواریوں نے آخر کار ایک لمبی ہرتال کے بعد اپنی اس ہرتال کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو کیا ان کی مانگوں کو مان لیا گیا ہے یا اب اس سرکار دورہ سے فاشوا سندیا گیا ہے موسکر آپ کو بتا دے کہ پردیش میں 65 گھنٹوں کے پاس بجلی ویبانچواری یوں کا ہرتال ختم ہو گیا ہے دوسرے راؤنڈ کی بیٹھت میں جب پردیش کے ارزا منتری ایک سرماؤ ساتھ ہی سنگھر سمیتی کے ادھیکس سیلنگ روپے دونوں اگر بات کرے تو ارجہ منتری اور ساتھ ہی ساتھ سنگھر سمیتی کے ادھیکس دونوں نے بیٹھ کر اور ساتھ ہی کئی بیباگ کے ادھیکاری بیٹھ کر آج اسے سہمتی پر محب نہیں ہے اگر بات کی جائے تو جو بیجلی کرمچاریوں کی مانگے تھے اس کو پوری طرح سب مان لیا گیا ہے ساتھ ہی جو تمام حال پلاہ میں دیکھیں تو پردیش کے اندر پر تین ہجار سے اوپر کاروائیاں بھی ہوئی تھی اس کاروائیوں کو بھی واپس لے لیا گیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اس سے اگر دیکھیں تو عام جن مانس جو پردیش کا ہے وہ بیگت ساتھ ہنٹے سے کہیں نہ کہیں بیجلی کی سمجھواؤں سے پریشان تھا اور کہیں اگر بات کریں تو کچھ دلوں کے اندر میں بیس ہنٹے کی بھی کٹاؤں سے دیکھنے کو ملی اب اگر بات کی جائے تو ابھی اگر بات کرتے ہوئے سہمتی بنی ہے کہ ہم ان کی مانگوں کو مان رہے ہیں ساتھ ہی جو تین ہجار سے اوپر جو کاروائی ہوئی ہے اس پر اس کو واپس لے رہا ہے جن کرمچاریوں پر کاروائی کی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے گی اور جن پر اسما کے تحت کاروائی کرنے کے تیاری کی جاری تھی کیا اس کاروائی کو بھی واپس لیا جائے گا اس پر کیا کچھ رکھ تھا ایک اے شرما کا جی بلکل مسکان آپ کو بتا دے کہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے ایمسا ہو جائے کہیں بھی کسی طرح کی کاروائی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے گا ساتھی آپ کو بتائیں کہ اگر دیکھیں تو سندیزداری کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پردیس کا ہر بجلی کاروائی اپنے اپنے کام کے لوٹ جائے جو پردیس کی عام جنمانت ہے جو بجلی کی سمجھاو سے جوج رہا اس سے نظار دلائے اس سے صاف ہے کہ پردیس کے اوزا منتری اور جو کاروائیوں کا سنگٹن تھا اس کے بیچ میں بات بن گئی ہے اور اس طرح سے سہمتی ہو گئی ہے ابھی اگر بات کریں تو کچھ ہی سمیہ پہلے یہاں سے سنگر سمیتی کے ادھیکش سیلن روکی یہاں سے نکلے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر فیصلے سے سہمتی جو بنی اور اس پر پوری طرح سے سہمت ہے اور ہم اپنے تمام کربچاری اور ہر سنگٹن کو جو ہمارے ادھین ہیں ان کو ہم اس بات کے نبیشت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کام پر لوٹ ہے اب جو سمجھا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پیسٹھ گھنٹے سے پردیس کی جلتہ کئی نہ کہیں بیلی کی سمجھاوں سے جوج گئی تھی اور ساتھ ہی کئی نہ کہیں موسم بھی کرا ہے گیا ہے دھوٹ سے بھی ہے کئی نہ کہیں عام جنمانس پرسانتہ پانی اور تمام دکتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا مگر آزو یہ بھانچو آپ نے بتایا کہ شاہیندر دوبے دوارہ یہ بتایا گیا کہ آخرکار جو ان کے ہرتال ہے وہ ختم ہو رہی ہے لیکن ابھی جب صبح پانچوے دور کی بیٹھاک ہوئی تو اس میں ایک شرما موجود نہیں رہے اس کے بعد اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ ہرتال ختم کرنے کا فیصلہ لے رہے گیا کیونکہ جب پانچوے دور کی بیٹھاک سے وہ بہار آئے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ ہرتال جاری رہے گی پھر اچانک سے ایسا فیصلہ آ جانا جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پانچوے دور کی بیٹھاک ہوئی جس نے سیلیندر دوبے یہاں پہنچے ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں ہائی کوٹ کے طرف سے جو ہمیں طلب کیا گیا ہے کہ ہم ہائی کوٹ میں داخل ہو بھی اس تاریخ ہو تو میں اللہباد کے لئے نکل لہا ہوں اور انہوں نے صاحب کہا کہ منٹری سے بیٹھاک میں حصہ نہیں بنے اس کے ٹھیک بعد اگر بات کیجئے اس کے کچھ دیر کے بعد دونوں جو لوگ ہیں ان کے بھی سہمتی بنی اور ایک بار پھر اسی جہاں میں موجود ہوں مل ایو کا ایریا ہے گھوم کی گستھاؤں سے ٹھیک ان پنتری جی کی گاری دیکھ رہی ہے یہی آ کر دولوں نیتاوں کے بیچ بات پانی جو کم کمچاریوں کے نیتا ہے ساتھ ساتھ ایس اردیش کے اردیش منتری ہیں دولوں نیتاوں کے بیچ بات پانی اور ابھی ایک بات کریں تو پدیش کے اردیش منتری اے کے سامنہ یہی موجود ہے ہم ان سے بھی سامنہ آپ ساپک کریں گے آپ کو بتائیں کہ ابھی وہ کس دے رہا ہے اور یہاں سے بھی بھاکنوں کا سامنہیں ہیں اس کے اردیش سیلنگ دو یہاں سے اکل چکے ہیں اور تمام مردیش جاری کر رہے ہیں مردیش جاری کر رہے ہیں ان کو لے کر اس پر جانکاری ساجہ کر رہے ہیں کہ کمچاریوں کے مہاد مانو رہی ہیں وہ اپنے کام پر واپس کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ رہتا ہے کہ پدیش لوگیا منتری اکی سرما نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈیو بی پیشل کے ڈیریکٹر دیو باز دو باز سنگھ سے بات کرتے ہیں اور تمام کامائی کی گئی ہے اس کے لئے نبیشت کریں گے کہ چاہے ایمسا ہو یا کسی طرح کی کامائی ہو اسے پوری طرح سے واپس لیا جائے ساتھی جہاں پہ بھی ویدھد بیوستہ میں کہیں نہ کہیں توڑکون ہوئی تھی یا کچھ شرکھانی کی گئی تھی اسے جلد سے جلد بوست کر کے اور عام جنمانس کو بیلدی کی بیوستہ سے جھوڑنے کا کام کیا جائے بلکل ویبانشو جیسے کی کل ہاں پریس کانفرنس پہ ہم نے سنا کی صاف طور پر کہا گیا کہ اگر چھے بجدہ کھرتال ختم نہیں ہوتی ہے تو سبھی پرداشن کاری ویدھد کرمچاریوں پر کاروائی کی جائے گی تو کیا ہمارا جائے کہ ویدھد کرمچاریوں کا جو دباو تھا وہ سرکار پر اس طریقے سے پڑا کہ وہ ان کی مانگوں کو ماننے کیلئے تیار ہو گئے اور اگر انہیں مانگوں کو ماننا ہی تھا تو آکر اس ہرطال کو پھر اتنا لمبا چلنے کیوں دیا گیا موسیقی 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 جان سے ماننے کی دھمکی دے کر وہ موقع سے بھی فرار ہو گیا پیڑی چارواہی نے چار لوگوں کے خلاف تھانے میں تحریر بھی درج کرا دی ہے مودہہ کتوالی شیطر کے پپرودہ گاؤ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر دبنگو کی دبنگائی دیکھنے کو ملی ہے یہ پوری خبر حمیربور سے ہے جہاں دبنگو نے مویشی چرا رہے چارواہی کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی ہے جس کے بعد پیڑی چارواہی نے چار لوگوں کے خلاف تھانے میں فیار بھی درج کرا آئی ہے اور وہیں جان سے ماننے کی دھمکی دے کر دبنگ جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو